ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ٹائمز اردنیوز چینل بینگلور میں ہوں آپ کا مذبان یم ذکریہ انبر ملک کے اٹھامیس ریاستوں اور آٹھ یونین ٹیریٹریس پر محیط پانس سو چالیس پر تین لوگ سبا سیٹوں کے لیے سات مرحلوں میں ہوئے انتخابات ہوئے تھے جس کا عمل انیس اپریل سے شروع ہو کر ایک کم جون کو ختم ہوا اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں ان پانس سو چالیس پر تین لوگ سبا سیٹوں کے نتائج کے لیے کل اوٹوں کی گنتی کی جائے گی یعنی کل منگل چار جون کو اوٹوں کی گنتی ہوگی اوٹوں کی گنتی صبح کے آٹھ بزر شروع ہوگی تھوڑی ہی دیر میں ملک بھر سے رہجانات آنے شروع ہو جائیں گے اور نتائج کی جانکاری فوری طور پر راست دی جائے گی کرناٹک کے 28 لوگ سبا سیٹوں کے لیے اوٹوں کی گنتی کیلئے پر انتظامات ہو چکے ہیں کئی کاؤنٹنگ سینٹرز مخرر ہوئے ہیں پولیس کامیشنر شہر بینگلور کے پولیس کامیشنر دینین صاحب کے مطابق گنتی سینٹرز یعنی کاؤنٹنگ سینٹرز کے اطراف پانچ جون تک سیکشن 144 نافس کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اطراف ٹرافک کی پابندیاں بھی آئیت کی گئی ہیں گنتی کے لیے جن سٹاف کو متعین کیا گیا ہے ان کا بھرپور تربیت دی گئی ہے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ چار جون کی شان تک ریاست کے تمام حلقوں کیا منظر نامہ صاف ہو جائے گا بینگلور نارت حلقے کے اوٹوں کی گنتی ملائیہ روڈ پر موجود سن جوسف کالیج میں ہوگی بینگلور سنٹرل حلقے کے اوٹوں کی گنتی وسن نگر میں موجود مونٹ کارمل کالیج میں ہوگی اور بینگلور ساؤت حلقے کے اوٹوں کی گنتی اسیم آر کالیج جائے نگر میں ہوگی اور بینگلور رورل کے حلقے کے اوٹوں کی گنتی رام نگر کے سرکاری انجنئرنگ کالیج میں ہوگی پولیس کمیشنر کے مطابق تمام کاؤنٹنگ سنٹرز یعنی گنتی کے مرائز پر سخت سیکیورٹی تینات کی گئی ہے مخامی پولیس کے علاوہ سنٹرل فورسس کو تینات کیا گیا ہے انہوں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہر کاؤنٹنگ سنٹر کے پاس ایک ڈی سی پی تین اے سی پی اور پچاس انسپیکٹروں ساتھ ایک سو سے زائد سیکیورٹی افراد موجود رہیں گے اس کے علاوہ سینئر اف پولیس افسران اور جنئر اف پولیس افسران شہر بھر میں راؤنڈز پر رہیں گے تاکہ گنتی کے مقام مراکز اور دیگر علاقوں میں کسی بھی طرح کی ناخشگوار باخیات کو روکا جا سکیں تازہ ترین اور متبر خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شادہ ٹائمز بینگلور